اللہ رب العزت کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے مجھے عزت بخشی اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرط بخشا مسجد الحرام میں داخلے کے کئی دروازے ہیں لیکن اگر آپ شارعہ ابراہیم خلیل کی جانب سے آ رہے ہیں تو آپ کے سامنے باب فہد آتا ہے اس گیٹ کا نمبر 79 ہے یعنی 89 بیرونی سہن سے ہوتے ہوئے آپ باب فہد سے مسجد الحرام سے اندر داخل ہوتے ہیں گزرگوں سے سنا تھا کہ کعبے پر پہلی نظر پڑتے ہی مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے سر جھکائے ڈگمگائے قدموں سے کعبے کی جانب بڑھ رہا تھا موسیقی 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 مسجد الحرام کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے جس جانب نظر اٹھائیں مسجد کو انتہائی مہارت اور خوبصورتی سے سجایا گیا ہے خوبصورت قندیلیں اور فانوس سے آراستہ دیواریں اور چھت اس میں چار چاند لگا دیتے ہیں اور روشنی کا ایسا انتظام کی رات میں بھی دن کا گمہ ہوتا ہے موسیقی 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 مسجد الحرام کے مختلف حصوں سے گزرنے کے بعد بلاخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب سیاہ غلاف میں لپٹا کعبہ آنکھوں کے سامنے تھا موسیقی میں ایک جانب ہو کر رک گیا اور پھر بے ترتیب انداز میں جو جو مانگ سکتا تھا مانگتا چلا گیا موسیقی موسیقی لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی پلان بنا کر جائیں کعبہ سامنے آنے کے بعد ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور ایک ایسی حیبت تاری ہوتی ہے کہ کعبہ آپ کو مبہوت کر دیتا ہے سب کچھ بھول جاتے ہیں نظر جم جاتی ہے ذہن خالی ہو جاتا ہے اور یہ سب ایک خواب کی معنی لگتا ہے جو ناقابل بیان ہوتا ہے کعبہ کے تواف کا منظر سہر تاری کر دینے والا ہوتا ہے ایک ایسا نظارہ جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور پھر آپ خود بے خودی کے عالم میں اس منظر کا حصہ بن جاتے ہیں